موسیقی نیشنل پیس کانسل کی چیئر پرسن گجہ والا ڈویجن ان سے بات کرتے ہیں کہ نیشنل پیس کانسل کا آخر مقصد کیا ہے سلام علیکم اینڈ یہ بتائیے گا کہ نیشنل پیس کانسل کی ڈویجنل چیئر پرسن منتخب ہوئی ہیں تو اس نیشنل پیس کانسل کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے والیکم اسلام اب آپ سب کیسے ہیں بس دعائی اللہ کا خوبصو کہ آر فیفٹی فائیب بہت اچھا پرپورم کر رہا ہے نیشنل پیس کانسل کی میں چیئر پرسن گجہ والا ڈویجن کی منتخب ہوئی ان کا بھی شکریہ کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور اس تنظیم کا مقصد دیفنیٹی اس کے نام سے ہی واضح ہے کہ امن قائم کرنا چاہے وہ نیشنل لیول ہو یا انٹرنیشنل لیول ہر قسم کے مقدمات ایشیوز مسائل یہ آخر ان کا حل ٹیبل ٹاک پہ ہی ہوتا ہے اور اگر معاشرے کی خوشحالی چاہیے تو اس میں بھی امن ہی ضروری ہے تو ہی جتنے بھی پرڈیکٹس ہوتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں اور اپنے پایہ تکمیل تک پہنچتے ہیں تو نیشنل پیس کانسل کے فورم پہ کام کرنا ہے کا مقصد ان تمام ان ریگولیٹیز کو جو کہ پرابلم کا باعث بنتی ہیں ڈیٹریریشن کا باعث بنتی ہیں ان کو پرامن بے کے ساتھ حل کرنا اور چاہے وہ ڈومیسٹک لیول کے پرابلمز ہوں یا پھر آپ کے ایکانومی وائز پرابلم ہو یا آپ کے اوٹس کے اندر جو ایشیوز آتے ہیں ان سے مطلقہ ہو تو نیشنل پیس کونسے ان سب سے ڈیل کرتا ہے جیسا کہ سننا کہ نفیسہ ایڈوکیٹ نفیسہ اطاہیرہ نے کہا ہے کہ نیشنل پیس کونسل کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ عوام جو ہیں ان سے رابطہ کریں نیشنل پیس کونسل سے یہ ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے پولیس کے پاس جو کیسز آتے ہیں لڑائی جگڑوں کے ان کو حل کروانے میں نیشنل پیس کونسل جو ہے وہ اہم کردار رول ادا کرے گا جی بہت شکریہ افتابریز بھی ہمیں تفصیلات سپڈیٹ کرنے کا خبر شامل کرتے ہیں جہلم سے جہاں سیلہ کے مقام پر دریا جہلم میں نہاتے ہوئے چار افراد ڈوب گئے ڈوبنے والے افراد کی تلاشت چاری ہے ڈوبنے والوں میں مامو بانجا بھی موجود تھے ڈیس کی آپریشن جھاری دریا جہلم میں نہانے اور ڈوبنے کا سلسلہ تھم نہ سکا جہلم انتظامیہ سے مطالبہ دریا میں نہانے پر پابندی عید کی جائے ایمینے پاک پتن مسلم لیگ نون میاں احمد رزا خان منیکہ نے چک فروز پورچشتیاں میں میاں مسعود خان بسی شریف کی طرف سے لگائے گئے فلٹریشن پلانٹ کا شاندار افتتہ کر دیا افتتہی تقریب سے کتاب کرتے ہوئے ایمینے پاک پتن میاں احمد رزا خان منیکہ نے کہا کہ میاں مسعود خان کے ساتھ اس منصوبے کا افتتہ کر کے بے پناہ خوش ہوئی ہے اور صاف پانی پینے سے ہزاروں گھر مستفید ہوں گے اسی طرح کے فلاحی کام صدقار جاریاں ہیں انہوں نے کہا کہ سیاست خدمت کا نام ہے اور ہم انسانیت کی خدمت کا مشن لے کر رہے ہیں اس موقع پر راجہ سلیم چشتی آتل محمود پیر میودین چشتی اور علاقہ کی معزز شخصیات بھی ان کی امراہ موجود تھی دعوت کے شہر قصب پولیس کا کرنامہ دیکیٹری میں سیاسی اثر اسوخ پر باستروں کا ذریع زمین پر قبضہ کے لیے گھروں میں گز کر خواتین مسئول بچوں مردوں پر تشدد کا نشانہ بنایا مظاہرین نے بتایا کہ قصبو پولیس گزشتا دن دو بجے گھروں میں زمین پر قبضے کے دوران حملہ تشدد کے واقعے کو چوبیس گھنٹے گزرنے کے باوجود پولیس کوئی کاروائی نہیں کر سکی جبکہ حملہ آبنوں کو سیاسی پوچھتے پناہی کے باعث پولیس کا موشتہ ماشہی بنی ہوئی ہے انہوں نے زمینوں کے کاغذات دکھاتے ہوئے کہا کہ ان ابائی دادہ کی سروے زمین گھروں پر قبضے کی کوشش کی جاری ہے جس کے لیے آئی روز ہمیں تشدد کا نشانہ برانے کے ساتھ ساتھ سنگیت نتائج کے دمکیاں بھی دی جاری ہیں انہوں نے چیف جسٹس پاکستان وزیراعظم وزیراعظم آئی جی سین ڈی آئی جی ہیدراباد سس پی دادو سمیت آلہ حکام سے نوٹیس نے دکھا مطالبہ کر دیا جب کابات کے قریب دودہ پور کے قریب آٹھ دی ساٹھ کے مقام پر بیگاری کنال کو تیس فٹ چوڑہ شگاف پڑ گیا زرے زمین زرے آب اطلاع کے باوجود محکمہ انہار کاملہ پہنچ نہ سکا تحصیل گڑی خیرو کے علاقے آٹھ دی ساٹھ کے مقام پر بیگاری کنال میں تیس فٹ چوڑہ شگاف پڑنے سے زرے زمین زرے آب آنے سے دان کی فصل متاثر ہونے لگی بروقت اطلاع کے باوجود محکمہ انہار کا عملہ شگاف والی جگہ پر نہ پہنچ سکا جبکہ پانی آبادی کے طرف بڑھنے لگا مزید نقصان کا خدشہ پیدا ہو گیا دوسری جانب اہلی علاقہ اپنی مدد آپ کے تحصیل گاف کو پر کرنے میں مصروف عمل رہے دیرہ غازی خان تھانہ بیڈویجن پولیس کا بددامے زمانہ جوا کی اٹھے پر کریک ڈاؤن دورانے کریک ڈاؤن جوا کرنے والے اور دیگر پچیس قسم زمان جوا کھیلتے ہوئے گی رفتار کر لیے گی مزید تفصیلات جانے گی ہمارے نمائندے اکتر بھٹی سی جی اکتر اپڈیٹ کیجئے گا جی تفصیلات کے مطابق ڈی پی او عمر سعید کی ہدایت پر ڈی ایس بی سی ٹی ریحان رسول کی قیادت میں ایسے چوتھانہ بیڈویجن نے کامیاب ریٹ کر کے جواری اور منشاعت فروشوں کو گرفتار کر لیا ایسے چوتھانہ بیڈویجن کیسر حسنین نے بتایا کہ بلاک زیڈ میں واقعہ سابقہ ریکارڈ یافتہ گوھر اکبر بابور اور جہانگیر بابور کے جوئے کے اڈے پر کامیاب ریٹ کرتے ہوئے دیگر پچیس جواریوں کو بھی جوئے پر لگی رقم چوراسی ہزار پچیس عدد موبائل فون اور پندرہ عدد مرسائنکل سمیت گرفتار کر لیا اور دورانے ریٹ جوئے کے اڈے پر دو سو چار ولیتی شراب کی بوتلیں بھی برامت کر لی اور ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دیجی بہت شکریہ اکتر بٹی ہمیں تفصیلات سپڈیٹ کرنے کا دیرہ مراج جمالی سے چھتر روڈ کی تمیر میں ناکس میٹریل استعمال کیا گیا اور صدرہ سے تمیر نامکمل ہونے کے باعث علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نسیرہ بارڈ ویژن کے صدر میر محمد بلاغ خان امرانی نے کہا کہ قومی شہرات سے چھتر روڈ کی تمیر میں تاریخی کرپشن کی جاری ہے منصوبے کی تکمیل سے قبل ہی سڑک ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئی سڑک میں ناکس میٹریل استعمال کیا جارہا ہے جس سے علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے عوام کو ریلیف دینے کی بجائے تکلیف پہنچائی جاری ہے چھتر روڈ میں تاریخی برطرین کرپشن کا نوٹس لے کر انکوائری کروائی جائے انہوں نے کہا کہ چھتر روڈ میں محکمہ واصلات اور تمیرات سمیت منتخیب نمائندوں کی ملی بغت سے کی گئی کرپشن کی تحقیقات کرائی جائے اور فوری طور پر کاربائی عمل میں لائے جائے خیرپور سن مری اتحاد کی جانب سے خیرپور نادر گارڈن میں ایک اہم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف شہروں سے مری برادی کے لوگوں نے شرکت کی اس موقع پر چیف سردار غلام شبیر مری نے مری قوم کو پیغام دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ مری برادی کے لوگوں کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو ہم اس مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھ کر حل کریں گے اس ماہ کا بر مدرسر خان مری نے کہا کہ ہم اپنی مری قوم کے لوگوں کے ساتھ اکٹھے کھڑے ہیں جو مری برادی کے لوگ اپنے بچوں کے لیے اچھی تعلیم سمیت دیگر سولیہ سے محروم ہیں انشاءاللہ ان کے مسائل حل کریں گے انہوں نے مزید بتاتے ہوئے کہ انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں ہم پیپلز پارٹی کی بھرپور حمایت کریں گے درکی پریس کلپ کی سلانہ الیکشن میں صدر کازی اگن شاہ جنرل سیٹی امران آصف نیازی سینر نائب صدر تنویر مہر نائب صدر پیربرگ شراجلی سال دوہزار اکیس تا بائس کے لیے دوبارہ منتعب کر دئیے گے درکی پریس کلپ کے سلانہ انتخابات ایڈوکیٹ جام عبدالفتح سمیجور سینر صحافی اصد پتافی کی نگرانی میں ہونے والے الیکشن میں پریس کلپ کے ہوتل سین تیس میمبران میں سے تین تین میمبران نے حصہ لیا الیکشن میں کازی اگن شر اور دیگر پینل نے اپنے اپنے ہوتوں کے نامزدگی فارم جمع کروائے مقررہ وقت کے دوران کازی اگن پینل کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے امیدواروں نے اپنے نامزدگی فارم واپس لیے اسی طرح کازی اگن شر صدر سینئر نائب صدر تنویر مہر نائب صدر محمد پیرل راجلی جنرل سیکٹری عمران عصف نیازی جوینٹ سیکٹری آزم سہریانی خزانچی لیاکت علی عوان احتلال سیکرٹری طاہر عباس آفیس سیکرٹری محمد صادق لگاری بلا مقابلہ کامیاب ہوگئے درکی کی عوان صحافت پریس کلپ کے گروپ پریس کلپ پہنچ کر تمام عہدداروں کو مبارک بات پیش کی گئی یہاں پر وقت ایک ورشل بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا رکس یہ ہے پہچان گجناوالا کی میرانا عمر سٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی یہ بہت اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشار مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور برانچز انکریزوں گجناوالا کے لیے بہترین ہے اچھا ہے کہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسبہ مارکٹ کے حساب سے تو اچھا ہے لیکن یہ ایک مزید برانچز ہونے ہی چاہیے ہیں شاپنگ کا مزا تو رانے عمر کے سٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو بھی مشرہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئے پندرہ سالوں سے ہمارا رانہ عمر جنرل سور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائز رہتے ہیں اور پرائز اچھی ہے ان کے میں رانہ عمر کے کشمروں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلہ ہمیں ہوتی ہے جب بھی آتے ہیں رانہ عمر جنرل سور پر ہی آتے ہیں میں دوسرا کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی کہ رانہ عمر جنرل سور پر ہی آئیں ہی در سب کچھ مل جاتا ہے ایزی بھی رہتا ہے ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی دالیں چاول گھی مسالہ جات ڈرائی فروٹس حلوہ جات بیکری کروکری کاسمیٹکس انڈر گارمٹس کھلونے سٹیشنری فروزن فوڈز مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھوتا نہیں